کیا آپ سر کا خطاب حاصل کرنا چاہتے ہیں شہدادہ یا شہدادی بننا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا جواب ہاں ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے ملک کے بارے میں جو گوگر کے نقشے پر بھی نظر نہیں آتا مگر یہاں اپنی آیت معمولی رقم ادا کر کے یہ ساری سہولیات اپنے نام کر سکتے ہیں اس کی تفصیل آگے چل کر ہم بتائیں گے مگر اس سے پہلے آپ کو ملک کے بارے میں بتاتے ہیں اس ملک کی آبادی صرف 22 لوگوں پر مشتمل ہے اور یہ ملک بینالقوامی پانی میں برطانیہ کے ساحل سے 6 مل دور واقع ہے جس کا نام سی لینڈ یا پرنسپیلٹی آف سی لینڈ ہے دنیا کا سب سے چھوٹا خود ساختہ ملک سی لینڈ دراصل سمندر کے درمیان دو ستونوں پر واقع ہے اور اس کا رقبہ انہیں دو ستونوں پر لوہے کا بنا ہوا بڑا سا ٹکڑا ہے اس ملک کی آمدن ایک آن لائن گفٹ شاپ سے ہوتی ہے جہاں آپ یہاں کے نوادرات خرید سکتے ہیں یہاں کوئی دکان نہیں ہے اس لئے اگر آپ یہاں مستقل رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو سبزی برطانیہ سے خرید کر لانا پڑے گی یا اگر آپ چاہیں تو اپنی دکان بھی کھول سکتے ہیں جو کہ خوب چلے گی مگر اگر آپ نے سر یا شہدادہ کا خطاب حاصل کر رکھا ہے تو پھر شاید پرچون کی دکان چلانے میں یہ تک محسوس کریں یہ ملک برطانیہ دوسری دنگ عظیم کے دوران موقع دیکھ کر 1967 میں برطانوی فوج کے ایک میجر پیڈی روئی بیٹس نے اس جگہ پر قبضہ کر کے وہاں آزاد ریاست بنانے کا اعلان کر دیا تھا اور اپنی بیوی سمیت اس قلعے پر آ کر آباد ہو گیا انہوں نے سی لینڈ نامی ریاست کا اعلان کر کے خود جہاں کا بادشاہ بن کر اپنی بیوی کو ملکہ کا خطاب دے دیا تھا